جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اَنَّ رَجُلًا أَتْنَ نَبِيَ صَلَّى اللَّهُ لِلِسَلَّمَ يَسْتَطْعِمُهُ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس آیا تاکہ آپ اس کو کچھ دیں کھانے کے لئے فَأَطْعَمَهُ شَطْرَ وَسْقِ شَعِيرٍ جو بارلی جس کو آپ کہیں گے جو آپ نے اس کو دیا شَطْرَ وَسْقٍ یعنی آدھا وَسْق وَسْق ہوتا ہے تقریباً ساٹھ کلو کا تو تیس کلو ایک ساٹھ ساہ کا ہوتا ہے اور ایک ساہ تقریباً دھائی کلو سے زیادہ ہوتا ہے تو آپ نے اس کو یعنی آدھا وَسْق شعیر جو دیا فَمَا ذَالَ الرَّجُلُ يَأْقُلُ مِنْهُ وَمْرَأَتُهُ وَضَعِفُهُمَا وہ آدمی اس کی بیوی اور ان دونوں کے مہمان کھاتے رہے کھاتے رہے کھاتے رہے کئی دنوں تک کھاتے رہے حَتَّى قَالَهُ یہاں تک کہ ایک دن اس نے تول لیا اس کو کتنا بچا ذرا دیکھو تو اس کو کیا کیا اس نے ان صاحب نے تولا فَأَتَى النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ وَلِسَلَّمَا فَقَالَ لَوْ لَمْ تَكِلْهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ وَلَقَامَ لَكُمْ آپ نے کہا اگر تم اس کو تولتے نہیں اگر اس کو تم ناپتے نہیں کتنا ہے چیک نہیں کرتے تو تم اس کو کھاتے رہتے کھاتے رہتے اور وہ ہمیشہ تمہارے لیے کافی ہو جاتا لیکن جب تم نے اس کو تولا تو کیا ہو گیا وہ ستم امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے